ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمن جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹی فائی کرے درار یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر کا لاہور کے خلاف بڑا اکڑ من پسند یونین کانسلرز کو نوازنے کے الزامات چیئرمنوں کے ساتھ ناروہ سلوک کی متعدد واقعات بہتر چیئرمنوں نے سر جھوڑ لیے میر لاہور کرن ریٹارڈ مبرشہ جاوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈم پر اتفاق گل کے جلاس میں پارکنگ پلازے کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تقلیف ہوئی تو مازد خواہوں جپٹی میرز کے اختیارات زونز کی سطح تک محدود زون افسران کی ٹرانسور پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے جپٹی میرز کو زونز میں مالی اختیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیہ عثمان نے جپٹی میرز کو با اختیار بنانے کے بجائے سفارش اور ریپورٹنگ تک محدود کر دیا تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں کاف لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور آلہ سطح کا رابطہ وزیرالہ پنجاب سے مونز الہی اور تارک بشی چیوان کی ملاقات عثمان بزدار نے اتحادی جماعت کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی حکومت اور اپوزیشن میں قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کا فارمولا تیپ آگیا حکومت کو اک کس اور اپوزیشن کو انیس کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی سہت، زرات، خزانہ، داخلہ، جیل خانجات، اوقاف، ایکسائز، سکول ایڈوکیشن، مواصلات کی قائمہ کمیٹیاں حکومت کے پاس اب پاشی، لائف سٹاک، زکاة و اشر کی کمیٹیوں کی سربراہی بھی حکومت کو مل گئی اپوزیشن کو ہاؤسنگ، محولیات اور انڈسٹری کی کمیٹیوں کی سربراہی دینے کا فیصلہ سانے مارل ٹاؤن میں اہم موڑ چالیس چشمدید گواہوں کے بیانات قلم بن جی آئی ٹی کے حکم پر فرانسک ٹیم کا تجیہ بھی مکمل فرانسک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی سانے مارل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کی درخواست کی سماد ہائی کورٹ نے وکیل کی عدم پیشی پر سماد کل تک ملتبی کر دی نواز شریف کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دل پر بھاری پن کی شکایت کوٹ لکپر جیل میں نواز شریف کا دو گھنٹے تک تبی موینہ ڈاکٹروں نے دوبارہ ای سی جی اور بلڈ پریشر چیک کیا شوگر ٹیسٹ اور یوریک ہیسٹڈ کے لیے خون کے نمونے لیے نواز شریف کے ذاتی معالج بھی موجود رہے میڈیکل بورڈ سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق صفارشات مہکمہ داخلہ کو بھیجے گا میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر اسپتال منتقل کیے جانے کا فیصلہ ہوگا گھریلو ملازمہ عزمہ قتل کیس میں مزید انکشافات عزمہ کے سر میں لوہے کا بڑا چمچ مارا گیا زخمی ہونے کے باوجود اسپتال منتقل نہیں کیا گرفتار ملزمہ ماروخ کا دورانے تفتیش بیان پولیس نے مارا جانے والا بڑا چمچ بھی برامت کر لیا بارہ زونز گزر گئے مکتولہ عزمہ کے لوہیکین انصاف کے منتظر گھریلو ملازمین غیر محفوظ میڈ ہسپتال میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے معاملے کا ڈراب سی بارڈ اٹینڈنٹ شاہد برڈ ذمہ دار قرار تین رکنی انکواری کمیٹی نے ریپورٹ پیش کر دی شاہد برڈ چلاکی سے خاتون کو کمرے میں لے کر گیا تمام شواہد موجود ہیں ریپورٹ کا مطن زیر حراست شاہد برڈ نوکری سے موت تل سہولتکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی سفارت میرا میڈک ساف کو مال روڈ پر احتجاج مہنگا پڑ گیا سیول لائنگ پولیس نے ایک سو پچاس مرد و خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کارروس سرکار میں مداخلت روڈ بلوک اور ساؤنڈ سسٹم ایک کی دفعات شامل مظاہرین نے انتظامیہ سے کامیاب مذاقرات کے بعد درنا ختم کیا تھا قائدی آزم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے کا انکشاف پاور پلانٹ کے لیے زمین کی خریداری میں بھی گڑ بڑ وزیراعلا کے سپیشل مانیٹنگ یونٹ کی خصوصی ریپورٹ تیار پنجاب کے تمام انرجی پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزیراعظم کے ہدایت پر خصوصی آرڈٹ شروع سافپانی کمپنی کے ساتھ ملزموں کی درخواست زمانتیں منظور ہائی کورٹ کارہہ کرنے کا حکم سابق سی ای او سافپانی وسیم اجمل انجینئر کمر اسلام آفتاب ادنان زہور احمد ڈوگر کی درخواست زمانتیں منظور جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ملزمان کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا پنجاب کے مختلف شہروں میں سرکاری طور پر میاری مبیشی منڈیوں کے قیام کا فیصلہ کیٹل مارکیٹ کمپنی کو نئے خطوط پر استوار کریں گے پہلے مرلے میں چھ شہروں میں مارڈل منڈیاں بنیں گی عبدالعلیم خان کی اجلاس میں گفتگو محشت کی بہتری اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے اقدامات وفاق اور پنجاب کے تمام ٹیکسس کو ایک فورم پر اکٹھے کرنے کا فیصلہ وفاق کی طرز پر پنجاب حکومت کا بھی تمام ٹیکسوں کو ایک فورم پر لانے کا اعلان کاروبار میں آسانی کے لیے تیرہ نقاطی پروگرام کی بھی منظوری دے دی سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا کہنا ہے کہ ایک فورم کے ذریعے ٹیکس وصولی آئندہ سال سے شروع ہوگی سی پیک اور انڈسٹریل تعاون کے لیے اقدامات کریں گے پیڈنگ میپ کی بھی منظوری دے دی گئے تین سو درختوں کی کٹائی پر محکمہ محولیات کے تحفظات ال ڈی اے نے شوقت خارم چوک سگنل فری منصوبہ ہی ختم کر دیا شوقت خارم چوک میں چار سگنلز نفس کر دیے گئے نظریہ پاکستان ٹرس سے آنے والی ٹرافک کو شوقت خارم سگنل پر رکنا پڑے گا واپٹا ٹاؤن گول چکر سے آنے والی ٹرافک کو بھی فری راستہ میسر نہ ہوگا خیابانے فردوسی کو سگنل فری کاریڈور بنانے کا منصوبہ ال ڈی اے اور نیس پاک نے منصوبے کا ڈیزائن تیار کر لیا اللہو گول چکر ختم کرنے کا حتمی پلان لال پل کے نال روڈ پر واسا امنیسٹی سکیم کے کیمپ کا افتتہ وائس ٹیرمن واسا شیخ انتیاز نے سڑک کے کنارے کھلی کے شہری بھی لگائی شہری سکیم سے فائدہ اٹھا کر غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی بنائیں ڈیڈ لائن ختم ہونے پر غیر قانونی کنیکشن ہولڈرز کو گھروں سے گرفتار کیا جائے گا ال ڈیوی ایم سی کے نئے چیف ایگزیکٹیف غالد نظیر بٹو نے چارج سنبھال لیا شہر کو صاف شفاف بنانے کا آزم عوام جل چمکتا ہوا لاہور دیکھیں گے صفائی سے متعلق تعلیمی اداروں میں اگاہی مہم چلانے کا بھی اعلان جرائم پیشہ ناصر کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا پلان شہر کے دو مین داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے لیے ڈیجیٹل سسٹم نصب کیا جائے گا ڈی آئی جی آپریشنز بقاس نظیر کہتے ہیں جدید سسٹم سے روزانہ پچاس لاکھ گاڑیوں کی چیکنگ ہوگی شہر میں بنائی گئی چوکیاں اور ناکے ختم نہیں کیے جا رہے تعلیمی اداروں میں کتاب لگانے سے پہلے اجازت نیچائے پنجاب ٹیکس بک بورڈ آتھارٹی کی تعلیمی اور اشاطی اداروں کو واننے پندرہ مارچ تک کتابوں کی منظوری کے لیے مصبودات پی سی ٹی بی کو جمع کروانے کی ہدای غیر منظور شدہ کتابیں پڑھانے والے سکونوں اور ناشت کے خلاف کا روائی ہوگی وزیر زراعت نومان لگڑیال کا خیور پختونخواہ کے وزیر محب اللہ خان کے ہمراہ بادامی باگ سبزی اور فروٹمنڈی کا دورہ انتظامی اور آرتیوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے پی سی ہوتل میں فوڈ آتھارٹی کے زیرہ تمام فوڈ آتھارٹی انسپیکشن اور سیمپلنگ کے طریقہ کار پر سمینار سبائی وزیر خوراک سمیلہ چوہدری اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی شرکت سبائی وزیر خوراک کا کہنا ہے کہ فوڈ آتھارٹی کے اصول متعین ہے کسی ملاوڈ مافیا کو ریائت نہیں ملے گی انیورسٹی آف ویٹنری اور انیمل سائنسز اور فشری ڈپارٹمنٹ کے زیرہ تمام سمینار اور ماہی پروری کی پیداوار کو بڑھانے اور فوڈ سیکیورٹی میں کردار کو اجاگر کیا گیا وزیر لائسٹاک سردار حسنین بہادر کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت بولے عوام کو بیاری خوراک کی فراہبی کے لیے حکومت عملی اقدامات اٹھا رہی ہے بھارت بندوق اور گولی سے کشمیریوں کے آواز کو دبا نہیں سکتا بھارتی جاریت اور مظالم کا مو توڑ جواب دیا جائے گا کشمیر کی آزادی کے بغیر قطعے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا گورنہ پنجاب کی کشمیری رہنما میشال ملک سے ملاقات میں گفتگو یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذبائی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست پیسے کے دور سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا خود کا موازنہ دوسروں سے کریں امریکہ سے آئی ماہر نفتیات ڈاکٹر شوانہ مفتی کا طلبہ کو لیکچر پی سی بی کی نئی انتظامیہ سابق کرکٹرز پر مہرباند سابق قومی کرکٹرز کی پینچن میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم عبران خان اور ماجد خان بھی 48 ہزار روپے مہانہ وصول کریں گے نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور خطاتی کی نمائش چودہ طلبہ کے پنپارے ان کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت روایتی آرٹ کیلیگرافی اور وارٹل پینٹنگز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی مداباندی سے شہر کا موسم مزید سر درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا کل تک مزید موسم خوشکبار اور بھیگا بھیگا رہے گا مہکمہ موسمیات نے بتا دیا پاکستانی فلم پرواز ہے جنون پھر سینما گھروں کی زینت بنے گی یکم سے ساتھ فروری تک فلم سینما گھروں میں چلے گی فلم 22 اغس 2018 کو ریلیز ہوئی تھی موسیقی